اس مووی میں آپ دنیا کی سب سے بڑی لوٹ کو دیکھیں گے جس میں پانچ ریٹائر فوجی ایک واردات کو انجام دیتے ہیں آپ کو یہ مووی دیکھ کر دیفینٹلی مجھا آنے والا ہے کیونکہ اس میں دو بڑے ہی کمال کے ایکٹر ہیں ایک ہے بین ایفلک جس نے بیٹ مین کا کردار نبھایا تھا اور دوسرا ہے آسکر عشاق جس نے مون نائٹ کا کردار نبھایا تھا اس مووی کو ایکسپلین کرنا میرے لیے ایک چیلنج تھا اس لیے پلیز مووی کو اینڈ تک دیکھنا اور مجھے بتانا کی آپ اس ایکسپلینیشن کو دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں یہ ہے سینٹیاغو یہ ایک امریکی فوجی ہے یہ ایک ڈسکو میں چھاپا مارنے جا رہے ہیں ان کو رپورٹ ملی ہے کہ ساؤتھ امریکہ کا سب سے بڑا مافیا جس کا نام لوریا ہے ایک ڈسکو میں اپنے آدمیوں سے ملنے آیا ہے وہاں بہت ساری لوکل پولیس بھی تھی یہ ڈسکو پر حملہ کرتے ہیں اور وہ بھی بدلے میں جوابی کاروائی کرتے ہیں لیکن جب ڈسکو کو ڈسٹروئے کرنے کے بعد وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لوریا نہیں تھا لیکن وہ اس کے آدمیوں کو پکڑ لیتے ہیں پولیس والے ان سے لوریا کا پتہ پوچھتے ہیں لیکن وہ نہیں بتاتے وہاں کچھ لڑکیاں بھی تھی پھر ان سب کو وہاں سے لے جانے کے لیے وین میں بٹھایا جاتا ہے لیکن یوانا نام کی ایک لڑکی وہاں سے بھاگ جاتی ہے سینٹیاغو اس کا پیچھا کرتا ہے اور بھی پولیس والے اس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں لیکن وہ بچ کر نکل جاتی ہے پھر شام کو سینٹیاغو پتلی گلی کے نکڑ والے مکان میں جاتا ہے وہ لڑکی وہیں تھی دراصل وہ سینٹیاغو کی خبری تھی سینٹیاغو پوچھتا ہے کہ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی وہ بتاتی ہے کہ میرا بھائی وہیں تھا میں اس سے ملنے گئی تھی لیکن اب اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے سینٹیاغو کہتا ہے کہ ہم وہاں لوریا کو پکڑنے گئے تھے یوانا کہتی ہے کہ مجھے اس کا ایڈرس پتا ہے کیونکہ میں بھی اسی کے لیے کام کرتی ہوں اور یہ بات اس نے آج تک سینٹیاغو سے چھپا کر رکھی تھی پھر یہ دونوں آپس میں ڈیل کرتے ہیں کہ یوانا سینٹیاغو کو لوریا تک پہنچائے گی اور بدلے میں وہ اس کے بھائی کو سرکشت واپس لوٹا دے گا یہ ہے ویلیم یہ ایک ریٹائر فوجی ہے لیکن فیلحال یہ اور فوجیوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام کرتا ہے جب یہ فوجیوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا تو سینٹیاغو بھی اس کو سن رہا تھا پھر بعد میں یہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں دراصل سینٹیاغو ویلیم کو ایک میشن کے لیے منانے آیا تھا اور وہ مان بھی جاتا ہے یہ ہے بین یہ بھی ایک ریٹائر فوجی ہے لیکن فیلحال یہ ہاؤس ڈیلنگ کراتا ہے پھر سینٹیاغو اس کے پاس آتا ہے سینٹیاغو کہتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ جا کر چھان بین کرنی ہے اور بدلے میں تمہیں سترہ ہجار ڈولار ملیں گے لیکن بین کہتا ہے کہ سوری میں ریٹائر ہو چکا ہوں سینٹیاغو کہتا ہے بس لاشٹ بار تم یہ کام کر لو بین کہتا ہے میرا میری وائف سے ڈیورس ہو گیا ہے اور میرے اوپر میری بیٹی کی جمہ داری بھی ہے پھر سینٹیاغو کہتا ہے کہ دراصل مجھے ریپورٹ ملی ہے لوریا کے گھر میں ساڑھے سات کروڑ ڈولر ہیں اگر مشن سکسیسفل رہا تو ہمیں جس کمپنی نے ہائر کیا ہے وہ ہمیں اس کا پچیس پرسنٹ دیں گے اگر ہم ناکام ہوئے تو بھی سترہ ہجار ڈولر تو ملیں گے ہی ہم نے جندگی بھر دوسروں کے لیے اپنی جان جوکم میں ڈالی ہے اب پہلی بار اپنے لیے کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے بین کہتا ہے اس کے لیے پوری پلاننگ کرنی ہوگی یعنی اب وہ بھی اس مشن کے لیے تیار تھا پھر وہ اپنے چوتھے ساتھی کے پاس جاتا ہے جو ویلیم کا ریل بردر تھا اور اسی کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا جو کی ایک کمال کا پائلٹ تھا اب یہ پانچوں دوست مشن کو انجام دینے کے لیے رڈی تھے پھر یہ ساؤتھ امریکہ کی ایک پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں کیونکہ لوریا کا اڈا پہاڑوں کے بیچ میں تھا وہ بینکوں پر وشواش نہیں رکھتا تھا اس لیے وہ اپنا سارا پیسہ گھر میں ہی رکھتا تھا پھر وہ جنگل میں اپنی کار کو پارک کرتے ہیں سینٹیاغو سبھی کو ہتھیار دیتا ہے پھر وہ چھپ چھپ کر وہاں کی ساری گتیویدیاں نوٹ کرتے ہیں اس گھر میں لوریا کی فیملی بھی رہا کرتی تھی پھر سینٹیاغو بتاتا ہے کہ پوری فیملی ہر سنڈے صبح چھے بجے چرچ جاتے ہیں اس سمیں گھر میں تین گارڈ رہ جاتے ہیں باقی کے گارڈ ان کی رکشہ کے لیے ان کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں اتنے میں وہاں پر یوانہ آ جاتی ہے سینٹیاغو بتاتا ہے کہ یہ میری خبری ہے مجھے بدلے میں اس کے بھائی کو جیل سے رہا کروانا ہے پھر سینٹیاغو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم وہاں سے مال لوٹیں اور کمپنی کو اس کے بارے میں بتایا ہی نہ جائے ہم وہاں اس سمیں جائیں گے جب فیملی چرچ میں گئی ہوگی ہم لوریا کو ماریں گے اور مال لے کر واپس گھر پھر وہ سینٹیاغو سے پوچھتے ہیں کیا یوانہ ہمارے لیے وین کا انتجام کر سکتی ہے اور ہمیں ایک بھاری کپیسٹی والا ہیلیکوپٹر بھی چاہیے ہوگا جو ہمیں پہاڑوں کے پار سمندر تک لے جا سکے پھر سینٹیاغو اپنے ساتھیوں کو وہ سمان دکھاتا ہے جس کی ان سب کو جرورت پڑھنے والی تھی اب وہ سمیں آ گیا تھا جب انہیں اس کام کو انجام دینا تھا پھر وہ انتجار کرتے ہیں کہ کب لوریا کی فیملی چرچ جائے گی تھوڑی ہی دیر میں سب ہی کاریں وہاں سے نکل پڑتی ہیں لیکن لوریا ان کے ساتھ نہیں جاتا یعنی لوریا گھر میں ہی تھا اتنے میں وہاں پر یوانا ایک بڑی وین لے کر آ جاتی ہے وہ وین کو گھر کے اندر پارک کرتی ہے اور ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ پانچوں چھپکے سے اس گھر کے اندر جاتے ہیں وہ گھات لگا کر وہاں پر موجود گارڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو باندھ دیتے ہیں پھر وہ پورے گھر کی چھان بین کرتے ہیں لیکن انہیں چوننی بھی نہیں ملتی پھر وہ سبھی سینٹیاغو کو بلیم کرتے ہیں کیونکہ وہ جان پر کھیل کر یہاں آئے تھے اور یہاں انہیں کچھ بھی نہیں ملا وہاں پر لوریا بھی نہیں تھا تبھی سینٹیاغو کا دھیان ایک دیوار پر جاتا ہے جسے ابھی ابھی پینٹ کیا گیا تھا پھر وہ اس دیوار کو توڑ کر دیکھتے ہیں اس کے اندر سے پیسہ نکلتا ہے اس گھر میں کوئی تجوری نہیں تھی بلکہ یہ پورا گھر ہی ایک دیجوری تھا اس گھر کی پوری دیواریں کچھا کچھ نوٹوں سے بھری ہوئی تھی یہ دیکھ کر ان پانچوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا پھر وہ پیسوں کو بیگ میں بھرنے لگتے ہیں انہیں اس گھر میں جتنے بھی بیگ ملتے ہیں اور جتنے بیگ وے ساتھ لے کر آئے تھے سبھی نوٹوں سے بھر لیتے ہیں اور ان بیگز کو کار میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے پاس مال اکٹھا کرنے کے لیے صرف پندرہ منٹ تھے اور اس دوران وہ جتنا مال اکٹھا کر سکتے تھے اتنا ہی اکٹھا کرنا تھا لیکن بین لالچی ہو جاتا ہے اب ان کی وین بھی کچا کچ بھر گئی تھی اور ابھی تو انہوں نے صرف دو تین ہی دیواریں توڑی تھی یعنی جتنا انہوں نے سوچا تھا اس سے بھی ہجاروں گناہ زیادہ روپیہ اس گھر میں پڑا تھا ویلیم اور فرانسیسکو بین کو سمجھاتے ہیں کہ تم لالچی مت بنو ہم نے پہلے ہی جرورت سے زیادہ مال لے لیا ہے اتنے میں وہاں ایک سیکرٹ روم میں سے لوریا نکل کر بہار آتا ہے اور ان سب پر گولیاں چلا دیتا ہے پھر سینٹیاغو اس کو شوٹ کر دیتا ہے ویلیم کہتا ہے کہ مجھے گولی لگی ہے لیکن چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ گولی چھو کر نکل گئی ہے انہیں پتا تھا کہ گولیاں لگ سکتی ہیں اس لیے وہ اپنا سارا سمان لے کر آئے تھے تب ہی وہاں فرنسس کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ گارڈز کی ایک کار واپس آ گئی ہے پھر سینٹیاغو کہتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے بس یہاں سے ایک بیگ اٹھاؤ اور پیچھے کے راستے سے نکلو لیکن بین کہتا ہے کہ مال لیے بینا تو میں نہیں جاؤں گا چاہے مجھے کسی کو بھی مار نہ پڑے پھر وہ سب ہی اپنی وین کے پاس جانے لگتے ہیں اور راستے میں جو بھی گارڈ ملتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں پھر جانے سے پہلے بین اس گھر میں آگ لگا دیتا ہے پھر جب وہ اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں لوریا کی فیملی بھی ملتی ہے لیکن وہ انہیں بینا کچھ نقصان پہنچائے آگے بڑھ جاتے ہیں پھر وہ ایک کھنڈر جگہ پر پہنچتے ہیں وہاں پر یوانہ پہلے سے ہی موجود تھی اس کو اس کا بھائی بھی لوٹا دیا گیا تھا پھر وہ لوٹے ہوئے مال کا وجن کرتے ہیں جو کی لگ وقت تین ہجار کلو تھا یعنی قریب دھائی سو کروڑ روپے اتنے میں وہاں پر ہیلیکوپٹر آ جاتا ہے ٹوم کہتا ہے ہم اتنے نوٹ اس ہیلیکوپٹر میں نہیں لے جا سکتے راستے میں بہت اونچے اونچے پہاڑ آئیں گے لیکن وہ رسک لینے کے لیے تیار تھے پھر وہ یوانہ اور اس کے بھائی کو بھی ہیلیکوپٹر میں بٹھا لیتے ہیں انہیں یوانہ کو پیرو کے آس پاس اتارنا تھا پھر کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ یوانہ اور اس کے بھائی کو پیرو اتار دیتے ہیں بین اس سے پوچھتا ہے کیا تم ہمارے نام جانتی ہو وہ کہتی ہے نہیں نہ ہی میں نے کبھی پوچھا اور نہ ہی کبھی تمہارے دوست نے بتایا پھر وہاں سینٹیا کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بیگ میں تین ملین ڈولر ہے اور اسٹریلیا کا ویجا اور دو ٹکٹیں جاؤ اور کبھی لوٹ کر میر کامت آنا یوانہ کہتی ہے کہ یہ سارا روپیہ اکیلے لوریا کا نہیں تھا اور بھی کئیوں کا تھا اب وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے سینٹیا کو کہتا ہے کہ میں خود سنبھال لوں گا تم اپنا کھیال رکھنا اب وہ پھر سے اپنا سفر جاری کرتے ہیں صوبہ ہونے تک وہ برف کے پہاڑوں کے بیچ پہنچ جاتے ہیں انہوں نے جرورت سے زیادہ مال لوٹ لیا تھا اس لیے ہیلیکوپٹر زیادہ اوچھا اڑ نہیں پا رہا تھا ٹوم کہتا ہے ہمیں کچھ پیسوں کے بیگ نیچے گرانے ہوں گے ورنہ کبھی سمندر تک نہیں پہنچ پائیں گے پھر وہ کچھ بیگ جہاز سے نیچے فینک دیتے ہیں ہیلیکوپٹر کا کچھ وجن تو ہلکہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ پہاڑ کی چوٹی کو کروس نہیں کر پاتا اور ہیلیکوپٹر کا گیر بوکس اڑ جانے کے کارن ہیلیکوپٹر کریش ہونے کی ستھیتی میں آ جاتا ہے پھر ٹوم پوری کوشش کرتا ہے کہ ہیلیکوپٹر گھومے نہیں بلکہ سیدھا سیدھا اڑ کر نیچے جائے پھر وہ سمتل جمین کو دیکھ کر وہاں پر ہیلیکوپٹر لینڈ کراتے ہیں لیکن پھر بھی ہیلیکوپٹر کریش ہو جاتا ہے پھر وہ ہیلیکوپٹر سے باہر آتے ہیں اور نوٹوں کے جتنے بیگ ہیلیکوپٹر میں تھے وہ سبھی باہر نکالتے ہیں ان کے پاس میں ہی ایک چھوٹا سا گام تھا اس گام کے لوگ ان نوٹوں کے بیگ کی طرف آ رہے تھے پھر سینٹیاگو اور بین ان لوگوں سے جا کر بات کرتے ہیں کہ ہم فوجی ہیں اور یہ سرکار کا پیسہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہماری جمین پر ہے اور تم دونوں نے وردیاں بھی نہیں پہنی پھر ان میں سے ایک آدمی اپنی گن نکالنے لگتا ہے اور ٹوم اسے شوٹ کر دیتا ہے پھر بین بھی پانچ چھے لوگوں کو شوٹ کر دیتا ہے باقی کے بچے ہوئے لوگ بھاگ جاتے ہیں اس سمیں پیسوں کے لیے سب سے زیادہ لالچی بین ہی لگ رہا تھا پھر بین اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جلد سے جلد سارے بیگ کھچروں پر لات دو پھر سینٹیاگو اس گاؤں کے مکھیا سے ملنے جاتا ہے پھر وہ مکھیا کو جتنے لوگ مرے ہیں ان کی فیملی کے لیے دس دس لاکھ روپے اور کھچروں کی قیمت دیتا ہے پھر وہ اپنے سارے بیگ لے کر وہاں سے چلنے لگتے ہیں آگے ایک لڑکا ان کا راستہ روکتا ہے لیکن مکھیا اسے ہٹنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ لڑکا ان کو جانے دیتا ہے اب وہ دن رات لگا تر چلتے رہتے ہیں راستے میں بارش بھی ہوتی ہے فرنسسکو کہتا ہے کہ اگر آگ کا انتجام ہو جائے تو مجا ہی آ جائے پھر بین کہتا ہے کہ اگر لوریا کے آدمی ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے تو آگ کا دھوان دیکھ کر وہ یہاں آ جائیں گے پھر وہ رات وہیں بتاتے ہیں اور صبح پھر سے چل پڑتے ہیں راستے میں وہ ندھی بھی پار کرتے ہیں اب چلتے چلتے وہ سارا جنگل کروز کر لیتے ہیں اور چٹانوں پر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں وہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا اس لیے ایک کھچر نیچے گر جاتا ہے پھر وہ سنبھل کر آگے بڑھتے ہیں اب انہیں پہاڑ سے سیدھا نیچے اترنا تھا اس لیے وہ کھچروں کو بھگا دیتے ہیں اور رشی کی مدد سے سبھی بیگز نیچے اترنے لگتے ہیں ان کے پاس قریب سو بیگ تھے اور اس میں سے ایک بھی بیگوے وہاں چھوڑنا نہیں جاتے تھے ایک اور دن ڈھل جاتا ہے سردی کے قارن ان کا برا حال ہو رہا تھا تبھی فرانسیسکو ایک نوٹوں کی گڑی میں آگ لگاتا ہے اور پھر وہ نوٹوں کا پورا بیگ جلا دیتا ہے آگ کے قارن سبھی کو رہت ملتی ہے صبح جب وہ پھر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ کون کہاں سے گولیاں چلا رہا ہے تبھی وہاں پر وہی گام والا لڑکا ایک چٹان کے پیچھے سے نکل کر آتا ہے اور بین کا بھیجا اڑا دیتا ہے پھر سبھی لوگ اس کو شوٹ کر دیتے ہیں دراصل وہ کئی دنوں سے ان کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ بین سے ہی اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا جو اس نے لے بھی لیا پھر سینٹیاغو اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ ہمیں بین کی بوڈی اور سارا پیسہ یہاں سے لے جانا ہوگا کیونکہ اس کی فیملی اس پیسے کی حق دار ہے اور ہم بھی اب وہ پھر سے چلتے ہیں اور چلتے چلتے ان کی حالت بری ہو جاتی ہے کیونکہ سو بیگ اور ایک ڈیڈ بوڈی کو ساتھ لے کر چلنا کوئی آسان بات نہیں تھی اب وہ ایک جگہ اپنا سارا سمان اکٹھا کر لیتے ہیں اب انہیں سمندر بھی دکھنے لگتا ہے لیکن پھر بھی منجل قریب نہیں تھی پھر فرینسس کو کہتا ہے کہ میں وہاں جا کر دیکھ کر آوں گا کہ بوٹ والا ابھی بھی کھڑا ہے یا نہیں کیونکہ ہمیں پانچ دن پہلے اس سے ملنا تھا پھر فرینسس کو اگلے دن واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی بھی بوٹ ہمارا وہاں پر انتجار کر رہی تھی میں نے اسے کچھ روپے دے کر ابھی رکنے کے لیے کہا ہے راستے میں دو گاؤں پڑتے ہیں وہاں کے کچھ گنڈے بھی ہمیں ہی ڈھونڈ رہے ہیں ان کے ساتھ ان گاؤں کے جوان لڑکے بھی ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اور خون نہیں بہے گا لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اتنے سارے بیگ لے کر سرکشت سمندر تک نہیں پہنچا جا سکتا پھر وہ ایک درے میں سارے نوٹوں کے بیگ گرا دیتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک ایک بیگ لے لیتے ہیں کیونکہ کچھ دن بعد وہاں پر برف پڑھنے والی تھی یہ پیسے کسی کے بھی ہاتھ آنے والے نہیں تھے اب وہ بین کی بوڑی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں فرانسیس کو پہلے ہی نکل جاتا ہے تاکہ ووٹ کو کنارے پر لاسکے رات میں ان کو ایک نو سکھیا دیکھ لیتا ہے سینٹیاگو کہتا ہے کہ درو مت لڑکے ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اس لڑکے کے ہاتھ کام پ رہے تھے پھر وہ ووکی ٹوکی سے اپنے ساتھیوں کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہے اتنے میں وہ اسے پکڑ کر باند دیتے ہیں اور اسے وہیں پر چھوڑ کر اس کی کار لے کر آگے بڑھتے ہیں راستے میں انہیں اور بھی گنڈے ملتے ہیں جو اسی لڑکے کے جیسے نو سکھیے تھے اس لیے وہ کسی کو بھی گولی نہیں مارتے بلکہ گاڑی کے ٹائر پنچر کر کے ان کو راستے سے ہٹا رہے تھے اب چلتے چلتے وہ بیچ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جس جگہیں انہیں جانا تھا وہ جگہیں ابھی بھی ایک کلومیٹر دور تھی پھر انہیں فرینسس کو بھی دکھ جاتا ہے جو ایک چھوٹی سی بوٹ لے کر انہی کے پاس آ رہا تھا پھر وہ سبھی بین کی بوڑی کو لے کر اس بوٹ میں سوار ہو جاتے ہیں اور سیفلی وہاں سے نکل کر بڑی بوٹ کے پاس جانے لگتے ہیں جب وہ سیفلی اپنے شہر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی ایک وکیل دوست کے پاس جاتے ہیں ان لوگوں نے قریب سوا پانچ ملین ڈالر لوٹے تھے پھر وکیل ان کے پیسوں کو پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے چار حصے ان کے اور ایک حصہ بین کا پھر ویلیم اپنا حصہ بین کو دینے کے لیے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اسے دیکھ کر فرینسس کو بھی اپنا حصہ بین کو دے دیتا ہے اور باقی دونوں بھی اپنا حصہ بین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پھر باہر آ کر سینٹیاغو ان سب کے پاسپورٹ انہیں واپس دے دیتا ہے اور پھر وہ سب ہی ایک دوسرے کو الویدہ کہتے ہیں سینٹیاغو ویلیم کو کہتا ہے جب بھی تم بین کی وائف اور اس کی بیٹی سے ملو تو انہیں بتانا کہ وہ بورا آدمی نہیں تھا پھر ویلیم جانے سے پہلے سینٹیاغو کو ایک سلپ دیتا ہے اس کے اوپر اس جگہ کی لوکیشن لکھی ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے نوٹوں کے بیگ فینکے تھے اس کا مطلب کہانی ابھی بھی باقی ہے دوستوں اس مووی میں آپ نے دیکھا کہ چاہے ان پانچ دوستوں کے ویچار نہیں ملتے تھے لیکن پھر بھی یہ ایک دوسرے کے لیے وفادار تھے مووی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا میں ملوں گا ایک اور مجدار مووی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے